بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں ہوں ڈاپٹر مسود انور آپ کے ساتھ بزنس میتھ اور سٹیٹسٹیٹس کے لیکچر نمبر ففٹین کے ساتھ یہ سٹوڈنٹس جیسا کہ ہم نے پریویس لیکچر میں بات کی تھی کہ نیٹس لیکچر کے اندر ہم ٹیسٹین آف آئپوسیس کی بات کریں گے اور میں نے تھوڑا سا آپ کو ڈیفنیشن کے حوالے سے بھی ایسپلین کیا تھا کہ سٹیٹسٹیٹس کے اندر جو بیسیٹ ٹرام ہے وہ سارا یہی ہے استعمالی تسٹین آف آئپوسیس اور سٹیٹسٹی کل انفرنس کے نام سے جو فرم پڑتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو تو دہہ ری فسٹ ہے مانے دے فی نیشن پر ہی تھی دہرم سٹیٹسٹیٹس ریفس تو لسٹنگ آفھیٹس دو اس سسٹیمیتک میتھڑس آفرین کرنین اندسٹرابین دیا ٹیٹا اینڈ فی نیلی دہ سائنس آف انفرند جنیلیٹیز from specific observations ٹھیک ہے تو یہ جو second portion of definition تھا that was about statistical inference ٹھیک ہے that was about statistical inference یعنی statistical inference channel basically ہم چاہ کرتے ہیں ہم sample کی بنیاد پر پوری population کے بارے میں بات کرتے ہیں جب میں بات کرتا ہوں sample کی بنیاد پر population کے بارے میں it means population parameters کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو پتا ہے what is parameter and what is statistics تو یہ کچھ concepts ہیں جو میں پہلے چاہوں رہا کہ ہم تھوڑا سا revise ڈالیں ٹھیک ہے اس لیے کہ یہ testing of hypothesis کے اندر یہ جو ہم topic پڑھنے جا رہے ہیں اس کے لیے بہت زوری ہے کہ آپ کو parameter کا پتا ہونا چاہیے what is parameter what is statistics یہ برے important دو concept ہیں parameter اور statistic کے جیسا کہ میں نے last time آپ کو اس میں پڑھایا تھا کہ parameter جو ہے basically it is a characteristic of population یعنی میں نے example دی تھی اس میں کہ اگر کوئی value جیسے کہ characteristic جیسے کہ mean median, mode, etc اس طرح کی چیزیں proportion آپ لیتے ہیں اگر آپ population data میں سے نکالتے ہو تو وہ کیا کلاتی ہے وہ کلاتی ہے parameter کیا کلاتی ہے parameter اور اگر یہی value ہم سام پر data کو use کرتے ہو اور نکالیں تو وہ کیا کلاتی ہے statistic کیا کلاتی ہے statistic تو عزیز صلوہم ہم basically statistical inference جو ہمارا topic ہے اور اس کے اندر it has two portions the one is estimation of parameter and the other one is testing of hypothesis تو basically یہ جو testing of hypothesis ہے یہ statistical inference سے ہی نکلا ہے ٹھیک ہے it's statistical inference کی دو branches ہیں estimation of parameters and testing of hypothesis تو estimation of parameters تو عالباً آپ کے طورس میں نہیں ہے لیکن میں اس کی بات بھی نہیں کروں گا لیکن جنرلی میں تھوڑا سا آپ طورس کا idea دیتا جاؤں کہ estimation of parameters کیا ہے اور اس کے بعد ہم testing of hypothesis کی طرف آئیں گے اور اس سے پہلے جو آپ کو concept ہونا چاہیے sample کیا ہے parameter کیا ہے اور statistic کیا ہے تو parameter اور statistics میں بیان کر چکا ہوں آپ کو idea ہو چکا ہونا چاہیے اب تک what is sample sample is a part of population ٹھیک ہے it is a subset of population تو اب statistical inference میں ہم کرتے جو ہیں کہ ہم sample میں سے جو observations حاصل ہوتی ہیں ان کو use کرتے ہوئے population کے جو parameters ان کے بارے میں باہر کریں گے suppose ادھر میں کہتا ہوں کہ جو students on average the students university going جو students ہیں ان کا ان کی average height کیا ہے ٹھیک ہے ان کی average height کیا ہے تو suppose میں کہتا ہوں the average height of student is 62 inches اب اس theory کو میں test کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیسے test کریں گے ہم کیا کریں گے it is not possible for us کہ اگر میں دیتنا چاہوں پورے university students جو doing ہیں پورے پاکستان کے اندر ان کی average height کیا ہے it is not possible for us کہ ہم ہر student کی height کا data لیں اس کو height measure کریں اور اس کے بعد اس mean اٹھالیں اس standard division اٹھالیں تو ہم اس کو کیسے کریں گے ہم sample لیں گے سپوز ہم 100 کا sample لے دیں 200 کا sample لے دیں تو یہ ایدہ problem ہے sample size کتنا ہونا چاہیے اس پہ 100 marks ڈیسٹیبویشن کے نام سے how many possible ways of drawing the sample ڈیسٹیبویشن سامپل ہم کیسے کیسے draw کر سکتے ہیں what are the types of sampling probability sampling non probability ہے اب آپ نے اس sample میں سے information use کر نی ہے اور population کے parameter کے بارے میں رائے دینی ہے یا اس کے بارے میں فیصلہ کرنی دیسین لینا ہے ٹھیک ہے اب testing of hypothesis جب میں بات کرتا ہوں تو اگر میں لکھنا چاہوں آپ میرے رائے پہ دیج سکتے ہیں اس وقت کہ two branches the number one is اسماتیں اسماتیں، اسماتیں اوری تنماتیں آف آئی پوچسیز اچھا یہ ٹسٹن آف آئی پوچسیز ہے اگر میں ای ایس یو سٹار لیتا ہوں یہاں پر تو آئی پوچسیز ٹھیک ہے وہ جمعہ کے سیہے میں آتا ہے اور آئی ایس طرون تو وہ وائد کے سیہے میں آتا ہے سینلور پلورل ہے ایسٹیمیشن آف پیرامیٹرز جیسا کہ میں نے پہلے بات کی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسٹیمیٹ کا لیتے ہیں کہ پاپولیشن کا جو سپوز ایوریج ہائٹ آف سٹوڈنٹ کتنی ہے تو سپوز ہم کہتے ہیں کہ میو ایس ایٹول ٹو سٹسٹی ٹو انچز یا میو ایس ایٹول ہم میو ٹو فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ہم کیسے دیکھیں ہم سامپل لیں اور ایکس بار کہیں یعنی ایٹس بار اگر سٹسٹی ٹو آیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی پاپولیشن کا جو مین ہے وہ سٹسٹی ٹو انچز ہے ٹھیک ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں ایک انٹرول بنا سکتے ہیں کہ جی پاپولیشن کا جو مین ہے ان دو ویلیوز کے درمیان لائی کرتا ہے تو اس میں اس کو کہتے ہیں انٹرول ایسٹیمیشن ٹھیک ہے یعنی ایسٹیمیشن کی آرے پھر دو پوائنٹس ہوتے ہیں اس میں جو چوچی پڑیشن کا فکر ہے اس کے انٹرول بنا سکتے ہیں پہل پڑیشنیؑ اور ٹو weapon انٹرول اسٹیمیشن ٹھیک ہے پوائنٹ اسٹیمیشن پوائنٹ اسٹیمیشن سے مراد ہے کہ سنگل ویلیو آپ سامپل ڈیٹا سے نٹالے اور پاپولیشن پیرامیٹر کے بارے میں بتائیں تو وہ سنگل ویلیو جو پاپولیشن پیرامیٹر کے بارے میں کوئی ویلیو یا رائے ٹائم کرتے سپوز میں جیسے میں نے ایجزمپل آپ کو دیا کہ جو پاپولیشن یایوریشن سٹوڈنٹس جو جو یونیرسٹی سٹوڈنٹس دوئنگ ہیں ان کی ایوریج ہائٹ کیا ہے تو میں کہتا ہوں جی ان کی ایوریج ہائٹ سچیٹو انچز ہے یہ میں نے ساں سے لی ایٹس بار نٹالا مین نٹالا ہنڈرڈ سٹوڈنٹس میں نے مین لیا اور ساں کے evaluating اس کی ایوریج ہائٹ کئی سچیٹو انچز ہے تو یہ میں نے مکہتا ہے Projekt Estimate مئنٹ کے بارے میں جو منہ بات کی اسی طرح میں اگر کوئی اور کہتا ہوں کہ پرپورشن آف سموٹرز یونیورسٹی گوئن سٹوڈنٹس میں پرپورشن آف سموٹرز کتنے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارا پرپورشن آف سموٹرز جو پاپولیشن کا اسٹم پی سے ساتھ شو کرتے ہیں اور جو سامپل سے ہم لیتے ہیں اسٹم پی ہیٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو پاپولیشن پیرامیٹر جو میں نے پاپولیشن پرپورشن کی بات کی ہے اور پی ہیٹ جو لے رہا ہوں وہ اسٹیٹیسٹیڈھک ہے اسی طرح مو کے پاپولیشن پرپورشنی کی بات کرتا ہوں توànhرامیٹر سموٹرز ان س general division کی بات کرتا ہوں یہ سیڈمہ کہ ٹھیک ہے آ پیرامیٹر اور اگر میں سٹینڈی ڈیویشن سمال ایس ایس کی ویلیو نکالتا ہوں جو اسمیشن ایس مائنس ایس بار اور این یا این مائنس ون ڈیوائزر میں جو لیتے ہم ایٹیز سٹیٹسٹک ٹھیک ہے تو اب آپ نے پیرامیٹر اور سٹیٹسٹک کو اگر خوب ذہن نشین کر لیا ہو تو پھر ہم ٹیسٹین آف ہائپوسیس کی بات کریں گے ٹھیک ہے تو انٹرول یہ جو اسٹیمیشن آف پیرامیٹر کے اندر ہم پوائنٹ اسٹیمیشن کرتے ہیں اور انٹرول اسٹیمیشن کرتے ہیں پوائنٹ اسٹیمیشن کا آپ کو آئیڈیا اور انٹرول اسٹیمیشن میں ہم دو ویلیوز کی رینج بتا دیتے ہیں کہ پاپولیشن پیرامیٹر جو ہے وہ ان دو ویلیوز کے درمیان لائی کرتا ہے سپوز میں کہہ دیتا ہوں تیجی پوائنٹ اسٹیمیٹ کہتا ہوں تیجی سٹوننٹس کی ایوریج ہائٹ سٹسٹی ٹو انچز ہے تو ایٹ کین بی رونڈ، ایٹ کین بی سٹسٹی ٹری انچز، ایٹ کین بی سٹسٹی فور انچز، ایٹ کین بی سٹسٹی فائیو انچز ٹھیک ہے لیکن جب آپ رینج آف ویلیوز دیتے ہو تو ساتھ پرابیلٹی بتاتے ہو کہ آئی ایم نینٹی فائیو پرسنٹ شور دیکھ کہ پاپولیشن جو پیرامیٹر ہے وہ ان دو ویلیوز کے درمیان لائی کرتا ہے ٹھیک ہے تو انٹرول اسٹی میشن میں ہم رینج آف ویلیوز بتاتے ہیں پوائنٹ اسٹی میٹ میں سنگل ویلیو بتا دیتے ہیں اس کی کہ یہ سنگل ویلیو ہے جو پاپولیشن پیرامیٹر کو اسٹی میٹ کر رہی ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے تو رینج آف ویلیوز میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں غلطی ٹیمٹان ٹم ہوتا ہے اور پھر ساتھ ہم اس کی بتا دیتے ہیں انٹرول اسٹی میشن کے ساتھ کہ یہ اتنے پرسنٹ چانس ہے کہ ہماری ویلیو جو آپ کی پاپولیشن پیرامیٹر تھی وہ ان دو ویلیوز کے درمیان لائی کرتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم آتے ہیں تیسٹنگ آف آئی پوسیس تھی طرف تو تیسٹنگ آف آئی پوسیس میں کیا ہے اینی سٹیٹمنٹ ویچھ ویسے اپاوڈ دا پاپولیشن پیرامیٹر یا وہی تیسٹ اپاوڈ دا پاپولیشن پیرامیٹر صورتgrand the basis of information contained in the sample is called testing Of Hypoises تو testing of hypothesis is a procedure ٹھیک ہے it is basically a procedure which enables us to decide on the basis of information containing sample whether to accept reject any statistical statement ٹھیک ہے تو testing of hypothesis کیا ہے کہ سامپل کی بنیاد پر ہم نے پاپولیشن کے پیرامیٹر کے بارے میں کچھ جو سٹیٹمنٹس دی ہوں جو مفروضات ہوں ہائیپوٹسز ہوں اس کو ہاں یا نہ میں تر نہ ہوتا ہے یا اس کو ایٹسیپ تریں گے یا ریجیک تریں گے تو دیر آر سلٹن ڈیفینیشنز آر سلٹن پری ریکویزٹس بفور فار ٹیسٹنڈ آف ہائیپوٹسز ٹھیک ہے تو اب کچھ ڈیفینیشنز ہیں ٹیسٹنڈ آف ہائیپوٹسز جب تک ہم اس وقت پاپولیشن میں نہیں پتا چلے گا جب پاپولیشن سے واقف نہیں ہوں گے تو سب سے پہلے جو ہائیپوٹسز ہے what is ہائیپوٹسز سٹیٹسٹیٹل ہائیپوٹسز کیا ہوتا ہے what is a سٹیٹسٹیٹل ہائیپوٹسز suppose ادھر میں یہ کہتا ہوں کہ the average height of a student is 62 inches میں ادھر یہ کہتا ہوں the height of students is 62 inches اب اس کو میں نے سٹیٹسٹیٹل ہائیپوٹسز کی فارم میں لکھنا ہے ادھر میں اس کو سٹیٹسٹیٹل ہائیپوٹسز لکھوں رہا تو کیسے لکھوں رہا میں کہتا ہوں h0 ابھی میں اس کو explain بھی کرتا ہوں کہ what is h0 mu is equal to 62 inches ڈھیک ہے mu is equal to 62 inches اور 8 میں اس کا alternative ہائیپوٹسز بناتا ہوں h1 کہ mu is not equal to 62 inches understand تو یہ جو ہم نے ہائیپوٹسز لکھا ہے this is basically a statistical ہائیپوٹسز this is a statistical ہائیپوٹسز it is also called a simple ہائیپوٹسز یعنی simple ہائیپوٹسز تو میں define کرنا چاہتا تو when a ہائیپوٹسز completely specifies all the parameters of the distribution is called a simple ہائیپوٹسز اس کے مطابلے میں ایک ہوتا ہے composite ہائیپوٹسز when a ہائیپوٹسز does not completely specifies the all parameters of the distribution it is called a composite ہائیپوٹسز تو یہ دو definitions ہیں جو آپ کو آنی چاہیے میں نے explain کر دی آپ کو تو یہ جو میں نے یہاں پر statistical ہائیپوٹسز لکھا ہے تو اس کے اندر یہ what is H not اس tom کہتے ہے null ہائیپوٹسز کیا کہتے ہائیپوٹسز ٹھیک ہے اگر میں اس تو ڈیفائن کرنا چاہوں تو null ہائیپوٹسز which is to be tested for the possible rejection a hypothesis which is to be tested for the possible rejection is called null ہائیپوٹسز ٹھیک ہے کوئی بھی theory idea ہمارے سامنے تو ہم نے اس کو test کرنا ہے یعنی ہم کوئی دعوی سپوز میں آپ سامنے ایک example اٹھتا ہوں جس سے آپ کو idea ہو رہا تھے hypothesis کیسے بناتے ہیں اور turn جو ہے وہ value دیتا ہے کہ یہ آپ test کرو سپوز کہ ہم نے ایک بہت بڑا حال ہے اس کی roofing کرنی ہے ٹھیک ہے ایک بہت بڑا جیسے metro ہم دیتے ہیں یہاں پر اسلام آباد میں ہمارے پاس بہت بڑا center ہے metro تو اسی طرح بہت بڑا حال ہے اس کی روفing کرنی ہے اور روفing کے لیے ہم نے جو sheet اس کو بتائی ہے کہ the thickness of the sheet should be 0.25 mm ٹھیک ہے mm تو اس کی جو thickness ہے وہ 0.25 mm ہے اب یہ جو مالک ہے یا جو honor of that particular hall تو وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے sheets مجھے 10,000 sheets چاہیے 10,000 sheets اس کو چاہیے روفing کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور روفing کرنے کے لیے اس کی جو thickness ہے اس کی جو مٹائی sheet کی that should be 0.25 mm اب کیوں یہ اس کا مطلب یہ جو experimenter ہے یا جو researcher ہے یا جو بندہ اس کو جو پرابلم جس پیش آ رہے وہ یہ decide کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز ہے suppose ایک factory کے اندر مال تیار ہو رہا ہے اب مال جو تیار ہو رہا ہے تو مال تیار کرنے والا کہتا بھی میری factory میں کپڑا تیار ہو رہا ہے اس میں اتنے percent chance ہے کہ کوئی غلط کپڑا چلا جس میں چھیر آیا ہو ٹھیک ہے but we are ninety percent sure کے مال صحیح ہو رہا ٹھیک ہے اسی طرح ایک company جو میں سرنجز بنا رہی ہے اور سرنجز بنانے کے ساتھ اب دعویٰ ترے گی ٹھیک ہے دعویٰ کیا ترتی ہے جی کہ there is one percent chance there is one percent chance کہ جو سرنجز صحیح نہ ہو but we are ninety nine percent sure کہ جو تم جو آپ مال دے رہے ہیں وہ صحیح ہو رہا ٹھیک ہے اسی طرح اب یہ جو شیٹ تیار کرنے کے لئے میں آرڈر دیا تو وہ مالک کہتا جی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ جو شیٹ میں بناؤ رہا جو شیٹ بناؤ رہا اس کی ایوریج جو ہولی تھکنیس that should be it will be it is most appropriate word it is 0.25 mm ٹھیک ہے اب 0.25 mm کیوں ہونی چاہیے اس لیے کہ ایکسپریمنٹر نے یہ دیکھا اپنے انجینئر سے یہ فائنڈ آٹ کیا ان کی سرچ ان کو بتایا کہ اگر وہ 0.25 mm سے بڑی ہو دی یعنی تھکنیس زیادہ ہو دی تو چھت کے وزنی ہونے سے چھت گر سکتا ہے یعنی جتنی شیٹ موٹی لگیں گی اور وزنی ہونے سے گرنے کا خطرہ ہے اور اگر 0.25 mm سے وہ تھکنیس ہے وہ کم ہو دی تو چھت آپ کے جو شیٹ یہاں پہ لگے دی اس کی تھکنیس اتنی ہونی چاہیے اب اس چیز تو میں ہائیپوتسس کی فارم میں کیسے لکھوں رہا آپ دیکھیں ہاں تو میں سمپلی اب چھوٹ جب ایوریج کی بات ہو گی تو میو لکھوں رہا اور جب پرپورشن کی بات ہو دی تو میں پی یوز کروں رہا سمال پی ٹھیک ہے اسی طرح جب ویرییشن کی بات ہو دی تو میں سڈما تو لکھوں رہا اب یہاں پر ای چیز میں رکھی رہا اجسر سٹوڈنٹس تو میں نے دیکھا ہے یا میں جو مجھے پتا ہے اس بارے میں سٹوڈنٹس تو یہی پتا نہیں ہوتا کہ ہم ٹیسٹنگ چیز چیز کر رہے ہیں ٹیسٹنگ جو چیز جاتی ہے ہائپوسیز وہ ہمیشہ پیرامیٹرز کی چیز جاتی ہے ٹھیک ہے پیرامیٹرز کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے تو یہاں پر اگر میں اس ہائپوسیز تو لکھنا چاہوں تو میں لکھ یونٹ یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ م یا سی سنٹی میٹر یا میلی میٹر سے ہے ٹھیک ہے اور اس کا آلٹرنیٹیو کوئی بھی ہے اس کا آلٹرنیٹیو ایچ ون میو ایز ناٹ ایکول تو زیرو پوائنٹ ٹو فائی ٹھیک ہے ایٹ کین بھی یہ بھی تو ہو سکتا تھا اور یہ چیز ٹھیک ہے جی میو ایز ریٹر دین زیرو پوائنٹ ٹو فائی اور یہ بھی ہو سکتا تھا جی میو ایز لیس دین زیرو پوائنٹ ٹو فائی تو یہ ساری پاسی بیلٹیز ہیں اب میں جیسے شروع میں تھا تھا جب میں ڈیفائن کرتا ہوں ای ہائی نل ہائی پوائنٹ ہائی اب آپ دیکھیں میں کہتا ہوں ہاں جو شیٹ تھار ہو رہی ہیں ان کی تھکنس چاہ ہے وہ پوائنٹ ٹو فائی ہے اب ضروری نہیں کہ وہ پوائنٹ ٹو فائی ہو اس کے آرٹرنیٹیو پہ بھی ہم دیکھیں جی تو جب میں میو ایز ناٹ ایکول ٹو پوائنٹ ٹو فائی لکھتا ہوں تو اس سے مراد کیا ہے کہ میو ایز لیس دن ٹو ٹو فائی بھی ہو سکتا ہے اور میو ایز ریٹر دن ٹو پوائنٹ ٹو فائی بھائی وہ ایکول نہیں ہے تو جب ایکول نہیں ہے تو ایک میو ایز کہ وہ اس سے کم بھی ہو سکتا ہے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے یعنی ناٹ ایکول کا یہ مطلب ہے اور جب میں لکھتا ہوں صرف یہ آلٹرنیٹو آئی پوزز کہہ دوں میو ایز ریٹر دن پوائنٹ ٹو فائی میو ایز ریٹر دن پوائنٹ ٹو فائی ٹھیک ہے اسی طرح آپ بیٹریز بنا رہے ہیں کمپلی ہیں جو بیٹری بنا رہے جیسے وولٹا ہے یا ای جی ایس ہے اور ان تا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی بیٹری دو سال سے زیادہ تک عرصہ نکال جاتی اس کے سیل تمزور نہیں ہوگی یا اس کو کچھ مسئلہ نہیں کرے گی مور دن ٹو یئرز اب یہ انتا دعویٰ ہے ٹھیک ہے انہوں نے دعویٰ کیا اب ہم اس دعویٰ کو کیسے لکھیں گے ہم اس لکھ دیں گے ایچ ون کہ مو is greater than 2 پوائنٹ 0 2 means 2 years ٹھیک ہے ایکویلیٹی سائن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایچ نوٹ کے اندر آتا ہے ایچ نوٹ اور اس میں کیا آئے رہا مو is less than equal to 2 0 یہ میں آپ تو بعد میں بتاؤں رہا کہ ایکویلیٹی سائن میں بار بار اس کی بار ترون رہا بھی کہ ایچ نوٹ کے اندر نل ہائیپوسیز کے اندر ہائیپوسیز which is to be tested for the possible rejection اس کے اندر ہمیشہ ایکویلیٹی سائن کو لائیں گے ایکویلیٹی سائن ایچ ون جو آلٹرنیٹیو ہائیپوسیز ہے اس میں نہیں آسکتا آلٹرنیٹیو ہائیپوسیز میں ناٹ ایکویل آسکتا ہے لیس آسکتا یا دریٹر آسکتا اچھا اب آپ دیکھیں یہ دعویٰ تھا وہ جو منفیچر کر رہے کمپنی جو بنا رہی ہے بیٹریز انتہ دعویٰ یہ ہے کہ ہماری جو کمپنی ہے جہاں پہ بیٹریز بناتی ہے وہ ان کی لائف جو ہے لائف آف بیٹریز مور دن ٹو ایئر ہے اب اس دعویٰ تو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے اس میں سے سپوس ٹین بیٹریز لے چلا دیا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ مطلب ہے جو کہتے ہیں اس کو رہیٹلز پہ یوس کیا ان کو ٹھیک ہے اب اس کے بعد ان کی لائف دیکھی کہ وہ بیٹری کتنا ٹائم گزارتی ہے ہمارے پاس ریڈن آ جائے جی لائف ساف بیٹری کی فارم میں ڈیٹا آ جائے رہا یعنی سیون پوائن ٹو پوائنٹ سیرو ون ٹو پوائنٹ نائن ٹو پوائنٹ ایٹ می بھی ون پوائنٹ نائن ون پوائنٹ نائن ون پوائنٹ نائن سیرو ایس طرح دیٹا آ جائے ایک سال نو ماہ کچھ دن ٹھیک ہے تو ہمارے پاس پوائنٹ دیٹا جو فریکشن ڈیٹا آ جائے ٹھیک ہے تو اب ہم اس ڈیٹا کی بنیاد پر یہ فیصلہ کریں کہ آیا اس کا دعویٰ صحیح ہے یا نہیں اب اس کا دعویٰ جو وہ صحیح ہے اس جو منفیچرر ہے اس کا دعویٰ صحیح ہے یا نہیں تو یہ چیز ہے جس میں ہم جس کو کہتے ہیں تیسٹنگ آف ہائیپوٹسیز تیسٹنگ آف ہائیپوٹسیز is a پروسیجر جس میں ہم سامپل کی بنیاد پر پورے پاپولیشن پاپولیشن کے پیرہ میٹر کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے اب میں نے اس میں آپ کو دو اجزمپل رکھی جس میں سے غالبا تین ہے جس میں سے ایٹ میں نے بیٹری کی بات کی اسی طرح میں نے ہائیٹ آف سٹوڈنٹ کی بات کی تھے جو ایوریج ہائیٹ آف سٹوڈنٹ ہے اسی طرح میں مارچ تا لے سکتا ہوں جب سٹوڈنٹ یونیورسٹی میں آئیں تو ان کی ایوریج مارچ جتنے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جتنے دعوے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں یہ آپ سرچ جو ہیں ان کے ایوریج مارچ کتنے ہیں جب وہ یونیورسٹی جائن کرتے ہیں تو اب میری رسرچ پرابلم کیا تھی کہ میں سٹوڈنٹ کے مارچ پہ رسرچ کر رہا تھا تو اب میں کیا ترون ہمارا ہائیپوسیس کیا بنے جا سٹیٹسٹی ہائیپوسیس کیا بنے دا ایوریج مارچ ہائیپوسیس سٹوڈنٹس آر سپوز انٹی اس ٹیسٹ میں انہوں نے لیا جی دیٹ اس پھفٹی پرسنٹ تو اس تھیوری کو میں ٹیسٹ کرنے تو فورا ہائیپوسیس بنا دون اچ نوٹ لکھون رہا ٹھیک ہے اچ نوٹ اس نل ہائیپوسیس کیا لکھون نا میو اس ایکول ٹو فیفٹی میو میں نے ٹیو لیا اس لیے ایوریس بات ہو رہی تھی ادر میں کہتا ہوں کہ پرپورشن آف سموٹرز ان دا یونیسٹی سٹوڈنٹس ایز تھرٹی پرسنٹ اب اس تھیوری کو میں ٹیسٹ کرنا ہے تو میں فورا اپنا جو ہائیپوسیس بناؤں گا دیٹ ویل لکھنا چاہوں لینویج میں پرپورشن آف سموٹرز ان یونیسٹی دوین سٹوڈنٹس ان یونیسٹی پرسنٹ اب اسی چیز کو میں سٹیٹسٹی کری لکھا تو پی ایز پوائنٹ ثری زیرو اور اس کا آرٹرنیٹیو کیا بن سکتا ہے آرٹرنیٹیو کہ پی ایز ناٹ ایز پوائنٹ ثری زیرو ٹھیک ہے اور یا یہ ہو سکتا ہے اس کے لابہ دیز آرٹرنیٹیو میں اس کی طرف آنڈا کیا بار بار کہہ رہا ہوں جو اس بات کو کیوں کہہ رہا ہوں یا یہ ہو سکتا ہے کہ پی ایز ریٹر دن زیرو پوائنٹ ثری زیرو اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پی ایز زیرو پوائنٹ ثری زیرو تو اب آپ کو عزیز طربہ جو پہلا کنسیپٹ تسٹین آف ہائپوسیز میں وہ یہ ہے کہ آپ پتا چل گیا کہ کوئی بھی پرابلم آئیدہ اس کام سٹیٹیسٹی ہائپوسیز لکھے جس کام نل اور آلٹرنیٹیو کا نام دیتے ہے نل ہائپوسیز آف ہائپوسیز نل ہائپوسیز اور آلٹرنیٹیو ہائپوسیز کیا ہے آئپوسیز ادر دن نل ہائپوسیز نل ہائپوسیز کے بعد جتنی ریمیننگ چیز رہ جائے جی وہ ہمارا کیا تلائے آلٹرنیٹیو ہائپوسیز تلائے ٹھیک ہے اب جب میں نے پرپورشن کی بات کی تو میرا ایچ نوٹ کے اندر پی آ میٹرز کی ٹیسٹین ہوتی یہاں پر ایکس بار ایکوئل ٹو پوائنٹ زیرو نہ ڈال دی نا اور پی ہائٹ اس ایکوئل ٹری زیرو نہیں آپ ڈال سکتے ٹھیک ہے چونٹ اچ سر سٹورنٹ دیکھا ہے تو ان کو اتنا ہی بھی نہیں پتا چلتا کہ تیسٹنگ آپ ہائپوسیز تارے پیرامیٹر کو ٹیسٹ تارے اور پیرامیٹر کے بارے میں یہاں بات سٹیسٹک کو وہاں پر رہ دیتی ہوں تو ہم جتنا ہائپوسیز ٹیسٹنگ میں کرتے جو ہیں سٹیسٹک کو یوز کرتے سٹیسٹک یہ ورلڈ ٹک ہے ٹی آئی سی ایس جو اس میں سے ساکت تر دیں اگر بار اندروپ ڈیٹا تو یہ جو ایس بار ہے اسی طرح میں پی ہیٹ لیتا ہوں پی ہیٹ اس پرپورشن آف سامپل پرپورشن اس کو ہم کہتے ہیں سامپل پرپورشن سامپل پرپورشن اور اسی دیفنیشن کیا ہے ایکس آور این تو یہ جو میں لے رہا ہوں یہ دونوں ٹوالٹی ہیں پی ہیٹ ایکس بار اسی طرح میں اس نکال ہوں اس اس فرمولا کیا ہے سامیشن ایکس آئی مائنس ایکس بار ہول سچیر ڈیوائیڈ بائی این اور سٹانڈر روڈ ٹھیک ہے تو یہ ہمارا چاہ ہے یہ جو تین تین چیز میں سبجٹ لیتے ہیں جب سبجٹ سٹیٹسٹک پڑھتے ہیں تو اس لگتا ہے تو یہ جو ساری چیزیں سٹیٹسٹک کلاتی ہیں تو ایکس بار اس سٹیٹسٹک پی ہیٹ اس سٹیٹسٹک اس اس سٹیٹسٹک اسی طرح سمال ایس ہم چوز کرتے ہیں سمال ایس میں فر ایس صرف اتنا آجاتا ہے دیوائزر یہ دیوائزر جب یہ آجائے تو اس طرح اس س س س یوز کرتے ہیں اس کو بسی ان بائز ایس تیمیٹر ان بائز ایس 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 تیمیٹر اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا جو اس پورا لیکچر چاہیے ان بائز نیس کے اوپر وہ کہاں تر دیا کہ س اور کیا فرق ہے یہ آپ پتا ہونا چاہیے س اس تیوائزر ن ہوتا ہے اور س تیوائزر کیا ہوتا ن منس ون تو عزیز طلبہ آپ نے نل ہائی پوسیز اور آرٹرنیٹیو ہائی پوسیز کے بارے میں آپ پتا چل کی کیسے بنتا ہے تو جو تیسٹن اور آرٹرنیٹیو ہائی پوسیز جب میں سٹیٹسٹی ہائی پوسیز کہتا ہوں اس مینز نل اور آرٹرنیٹیو کی بات تا رہو ٹھیک ہے اب جو نیچ ڈیفینیشن آتی ہے وہ آتی ہے ون تیل این ٹو ٹیل ٹیسٹ اب آپ دیتھ رہے ہو کہ میں نے ہر جرح پر یہ تبی ناٹ اکو لٹھ رہو تبی لیس لٹھ رہو تبی ریٹر لٹھ رہو اب اگر آپ کا ہائی پوسیز یہ بنا ہو ایچ نوار جو ہم نے سٹارٹ میں لکھی تھی کہ مو اس ایکوال ٹو سیچٹی ٹو انچز اور اس کا آرٹرنیٹیو یہ بنا ہو مو اس ناٹ ایکوال ٹو انچز تو اس کا مطلب یہ ٹو ٹیل ٹیسٹ ہے ناٹ ایکوال جب آئی رہا ہے اس کا مطلب چاہے ٹو ٹیل ٹیل ٹیسٹ ٹیل ٹیسٹ تو جب ٹو ٹیل کہتا ہوں اس سے مراد کیا ہے کہ اس ریجیشن ریجن جو اس تری ٹی ریجن جس تو ہم یعنی اس دونوں سٹرو کے دونوں طرف ہے یعنی اگر میں یہ کہتا ہوں ٹو ٹیل ٹیسٹ تو اس کی میں ٹرب بناوں تو اس کا جو ریجیشن ریجن ہے وہ یہ ہے جیسا کہ آپ نے شروع میں دیکھا تھا میں نے ٹرب ڈراؤ کیا تھا یہ دیکھے آپ تو ٹو ٹیل سے مراد کیا ہے کہ آپ کی ایک ٹیل یہ بن رہی ہے دوسری اس طرف بن رہی ہے تو ظاہری بات ہے اس طرف تھوڑا ایریا ہوگا اور ایک ایریا اس طرف ہوگا جیسے نارمل ڈسٹیبوشن میں ہم نے اس کو کیا تھا ٹھیک ہے تو ٹو ٹیل سے مراد کیا ہے اب آپ دیکھیں یہ ٹیس جب نار ٹیل کا ہوگا اس سے مراد کیا ہے کہ آپ کا جو ڈسٹیبوشن ایریا ہے اس کا جو ریجیکشن ریجینا وہ دونوں طرف ڈیوائی ڈیوائی ہوا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی اس سے مراد یہ ہے اور جب میں آلٹرنیٹیو آپ کا ہائی پوسی یہ بنتا ہے ایچ نار میو اس ایچ ٹو انچ اور ایچ ون کیا ہے میو اس ریٹر دن سیچ ٹو انچ اس طرح یہ ریٹر باتی یہ اس طرف ہونا چاہیے تو اب آپ اس کو جب بناؤ دیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس تا جو ریجیکشن ریجین ہے وہ ریٹر ہے تو رائٹ سائیڈ پر یہ جو آریا ہوتا ہے اس کو اس ٹروم بولتے ریجیکشن ریجین اور یہ جو آریا ہے اس ٹروم بولتے اچسیپٹنس ریجین یہ جو سارا پورشن ہے اس ٹروم بولتے اچسیپٹنس ریجین ٹھیک ہے اسی طرح یہ اچسیپٹنس ریجین ہے اور یہ پورشن کیا ہے ریجیکشن ریجین یا اس ٹروم بولتے کیا کہتے ہیں اسی طرح یہ ریجیکشن ریجین ریجین اسی طرح اس ٹروم دوسرا نام ہے اس ٹروم بھی کہتے ہیں تو اچسیپٹنس ریجین ریجیکشن ریجین تو اگر آلٹرنیٹیو ہائی پوسیز یہ ہو جس پہ میو اس دریٹر دن سی ٹو انچز ہے تو یہ ہمارا کہتا ہے رائٹ ٹیل ٹیسٹ یعنی ون ٹیل ٹیسٹ لیکن ون ٹیل ہے تو ون ٹیل اس ٹروم کہتے ہیں یا رائٹ ٹیل ٹیسٹ بھی کہتے ہیں اس ٹیل جو ہے رائٹ ٹیل پر ہے رائٹ ٹیل ٹیسٹ ٹیل 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 ایک پاسیبیلٹی ہو رہی یہ پاسیبیلٹی اور یہ پاسیبیلٹی یہ بھی تو سکتی تھی کہ ایچ ناٹ جی ہو پہلے میچ ون لکھر ہوں کہ مو is less than 62 inches اور یہ ہوں سکتا ہے اس تار آلتر جو بھی مو اس ریٹر ایل ڈیل ڈیل inches ٹھیک ہے مو is theta and equal to جب less آتا ہے تو یہ آجاتی ہے لیفٹ ٹیل یعنی یہ ہمارا rejection جو ہے اس پر آجاتا ہے اس ٹھیک ہے اور یہ acceptance ریجن ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ رہی تھی یعنی یہ پاسی بلٹی یہ تھا یہ سیکنڈ پاسی بلٹی یہ تھی اور تھرڈ پاسی بلٹی یہ تھی ہائی پاسی ٹیس میں نل اور آلٹرنیٹی ہائی پاسی ایسے ہی بنتے ہیں ٹھیک ہے جس میں فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ یہ تھری پاسی بلٹی اب جو نیچس آتا ہے وہ دیفنیشن آتی ہے ون ٹیل اور ٹو ٹیل تو کہاں سے پتہ چلتا ہے یہ ٹیسٹ ون تیل ہے یہ ٹو تیل ہے جس آرٹرنیٹی ہائی پاسی کو دیکھنے کے بعد اگر ریجن آف ریجن چیسی ایٹ اینڈ پر ہو ایدر رائی سائی پر ہو یا لیف سائی پر ہو تو اس تیل تیل تیسٹ اور اگر ریجن آف ریجن دونوں اینڈ اوپر دونوں اینڈ اینڈ اوپر دونوں اینڈ 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 تیل تیسٹ ٹھیک ہے اچھا اب اس میں جو نیچ تنسیپ ہے تیسٹ ایپ سیسٹ کے اندر وہ آتا ہے لیول آف سید نیفی کینس چی آتا ہے لیول آف لیول آف سید نیفی کینس یہ دیفنیشن جو آپ پتا ہونا چاہیے دس بیسی تری آف ریجیکٹ ایچ ناٹ وین ایچ ناٹ اس ٹھیک ہے تو کوئی بھی ہائیپوسیس ٹیسٹن کرنے جا رہے ہو تو اس میں آپ کو بتانا پڑتا ہے بتانا ہوتا ہے جب ہم سامپل لینے سے پہلے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا لیول آف سیدن کیا ہو رہا یہ بیسی تری ریجیکٹ آرہے ہے ریجیکٹ آرہے ریجیکٹ آرہے ریجیکٹ آرہے ریجیکٹ آرہے ہیں تو جب بھی ہم ہائپوسیس ٹیسٹن کرتے ہیں تو یہ لیول آف سیجنیفیکنس ہمیں بتانا پڑتا ہے پہلے ایکسپیریمنٹر خود بتاتا ہے کہ یہ جو ٹام ہے نارمالی جو ہم لیتے ہیں اچھا اس کو ہم الفا کے ساتھ ڈینوٹ کرتے ہیں اور جو نارمالی ہم لیتے ہیں پوائنٹ زیرو 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 ون بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے یہ پوائنٹ زیرو فائیو سے کیا مراد ہے اس سے مراد کیا ہے کہ یہ جو ہم ٹام کرنے جا رہے ہیں سامپل کی بنیاد پر پاپولیشن کے بارے میں جو ہم ٹام کرنے جا رہے ہیں جو رائے ٹائم یا ڈسین لینے جا رہے ہیں وی آر دیر ایسے فائیو پرسنٹ چانس آف بیٹین میس ڈسین پانچ پرسنٹ چانس ہے کہ ٹام جو ہم کرنے جے وہ اس میں غلطی کے بنجائش آپ یہ سمجھ لو بٹ وی آر نائنٹی فائیو پرسنٹ کانفی ڈینٹ دیکھ وی آر ڈوائن ڈرائی ڈرائی ٹھیک ہے ہم جو ٹام تا رہے ہیں اس میں ہمیں شورٹی ہے کہ نائنٹی فائیو پرسنٹ شور جب میں کہتا ہوں آف ایس ایکول ٹو پوائنٹ زیرو ون اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ون پرسنٹ غلطی کا چانس ہے بٹ وی ہیو نائنٹی نائن پرسنٹ شور باوٹ کہ یہ جو ہم آئی پوسیس ٹیسٹنٹ آ رہے ہیں یہ صحیح ہو جی ٹھیک ہے تو کوئی بھی آئی پوسیس ٹیسٹنٹ جب پرابلم آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں سے لیول آف سیجنی فٹنس کو بیان کرتے ہیں کہ اس میں لیول آف سیجنی فٹنس کتنا لیں گے ہم کتنا ہو رہا تو نارملی اب آپ کو پوائنٹ آویو سے دیکھیں تو لیول آف سیجنی فٹنس یہ آپ کو پویسچن میں دیا ہوا ہوتا ہے اگر نہ دیا ہو تو وی چوز الفا ایس ایکول ٹو پوائنٹ زیرو فائیو ٹھیک ہے تو عزیز طلبہ کچھ یہ کنسیپٹس ہیں جو ٹیسٹنگ آف آیپوسیس کے اندر آ رہے ہیں انٹر پہلے ہمیں فیملیر ہونا پڑے گا پھر ہم اس تھیوری کی طرف آئیپوسیس ٹیسٹنگ میں جو اچل سائیڈ آو سائیڈ پر جائیں گے ٹھیک ہے تو جس میں پہلے نمبر پر ہم نے جو پڑھا تھا وہ تھا نال آئیپوسیس آرٹرنیٹیو آئیپوسیس یعنی سٹیٹسٹی آئیپوسیس کے بارے میں پڑا اس کے بعد ہم نے ٹیسٹن آف آئیپوسیس کے بارے میں پڑا کہ ٹیسٹن آف آئیپوسیس میں ہم کیا کچھ کرتے ہیں جی تو لیول آف سگنیف ٹینس کی بات کی کہ یہ ایکسپریمنٹر جو ہوتا ہے وہ خود چوز کرتا ہے سنسٹیو مسئلہ ہوتا اس پہ لیول آف سگنیف ٹینس کی مطار جو اس کو ٹم کیا جاتا ہے یعنی پوائنٹ زیرو زیرو ون پوائنٹ زیرو زیرو فائی ایٹ سیٹرہ اب نیٹس جو کنسیپٹ آتا ہے اس جندر وہ ہے ٹیسٹ سٹیٹسٹک تیسٹ سٹیٹسٹک دس اس بیسی کلی فارمولا ویچ وی یوز ٹھیک ہے اور اسی کی بنیاد پر ہم ہائی پوٹسیس تولیجیت کرتے یا ایچسیپٹ کرتے ٹھیک ہے یہ فارمولا ہے جو ہم ہائی پوٹسیس ٹیسٹن کے اندر یوز کرتے اب زائد سی بات ہے آپ جو ہائی پوٹسیس ہو رہا آپ تو انفرمیشن کیا دی ہوئی ہے یہاں پر ٹیسٹ کیا لگے گی تو یہ اس کو ہائی پوٹسیس اس سٹیٹمنٹ دیکھنے کے بعد ہی آپ فیصلہ تار پاؤ ڈیٹ یہاں پر کون سی ٹیسٹ یوز کریں جی تو دی آر ٹو ہیں اس کے علاوہ اور ٹو چیر بھی ہے لیکن ہم یہاں پر آپ کے ٹورس میں جو ٹیسٹ ہیں دی اونی ٹو زی اور ٹی ٹھیک ہے تو ٹیسٹ سٹیٹسٹک اس بسی کلی فارمولا جس کے اندر سامپل کی جو ابزرویشن سامپل کا جو نالج ہو سامپل کی جو انفارمیشن ملیں جی اس کو ہم اس کے اندر پوٹ کریں جی اور ہمارے پاس اس سٹیٹسٹک آئے جی اس کو ہم یوز کریں جی نیتس فار دا پرپل آف ریجیشن آر سیپٹنس آف ہائی پوزیز ٹھیک ہے تو یہ ٹیسٹ سٹیٹسٹک کی ڈیفنیشن ہے یہ فارمولا یوز فار سالوین دا پرابلم آئی پوزیز تیسٹنگ اس کے بعد جو نیٹس آتا ہے وہ ہے ٹری ٹیٹا ریجن جی میں نے پریویس آپ کو بتایا کہ ریجیشن ریجن بھی کہہ سکتا ہوں اس ٹری ٹیٹا ریجن اس ٹیٹا ریجیشن بھی کہتے ٹھیک ٹری ٹیٹا ریجن اور ریجیشن ریجن تو سامپلین ڈسٹیبیشن جو ہے بیسی چلی اب آپ نے وہ ٹورس میں سے سامپلین ڈسٹیبیشن والا پورشن آپ نے نہیں پڑا ہوا اب دریک میں جہاں پہ بات جو تر رہا ہوں وہ آپ یہ سمجھیں کہ جو نارمل کی جو طرف بنائی تھی ہم نے نارمل ڈسٹیبیشن کو ڈیٹیل میں پڑا تھا اس میں جو طرف بناتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ اس کو دیکھئیے ادھر آپ کا آلٹرنیٹیو ہائی پوتس جیسا کہ میں نے پہلی سلائیڈ میں آپ کو دکھایا کہ نارٹ ایکول ہو ادھر تھا تو دونوں ٹیلز کے اوپر ہے وہ لیس بھی ہو سکتا ہے یا دیریٹر بھی ہو سکتا ہے دونوں ٹیلز کے اوپر چلا گیا ٹھیک ہے اب آپ تو دو ویلیوز کی ضرورت پڑے گی یہ اور یہ جو دو ویلیوز ہیں تو بولتے ہیں تھریٹیٹل ویلیوز ٹھیک ہے کیا بولتے ہیں تھریٹیٹل ویلیوز ظاہر سی بات ہے یہ ٹیبل ویلیوز ہوں دی اور یہ جو فیدر میں نے بنائی ہے آپ کے سامنے یہ میں نے ایسی ہی کیوں بنا دی اس کے پیچھے کو لوجٹ ہے کیا ہے کہ ہمارا جو سامپل ہم نے لیا ہے اٹ کمز نارمل ڈسٹیبوشن نارمل پاپولیشن وہ پاپولیشن جس میں سامپل ڈرا ہوا کیا دیا وہ پاپولیشن جس میں سامپل ڈرا کیا دیا وہ نارمل ڈسٹیبوٹی ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے یہ جو میں 30 درجن چیلی یہ جو شیپ میں بنا رہا ہوں اس کی میں شیپ وہی بنا رہا ہوں جو نارمل ڈسٹیبوشن کی شیپ تھی that was a bell shaped it is a bell shaped اب میں اور فیدر اس کی بنا سر تا سپوز میں رائیٹ ٹیل بڑی کر دوں لیف ٹیل ٹرم کر دوں یا لیف ٹیل کو بڑا ٹر دوں رائیٹ ٹیل کو چھوٹا ٹر دوں لیٹ ٹیل ٹیل یعنی شہر ترو لیٹ ٹیل جتنی ہائیپوسیس ٹیسٹینم تر رہے ہیں یا تریں جے اس کے اندر جو بھی ہم سامپل درا تریں گے تو اس کے ساتھ ازیوم تریں گے یہ جو سامپل درا کیا دیا ہے یہ نارملی ڈسٹیبیوٹی پاپولیشن سے لیا گیا یا نان نارمل سے لیا گیا تو جب نان نارمل سے لیا جائے تو اس میں کیا ترتے ہیں اس میں پھر ہمارے پاس ایک تنسیب تاتا ہے سینٹر لیمٹ تیرم وہ جب بات اس کی آئی دی تو میں وہاں پہ آپ کو بیان تروں گا یہاں پر میں نارمل ڈسٹیبیوشن کی فیلال بات کر رہا ہوں یہ جو ہم تیسٹنگ کرنے جا رہے ہیں آنور ہم سیتھ رہے ہیں اس میں ہم سارا جتنا کام ہے اور جو پاپولیشن جس میں سے سامپل درات رہیں گے وہ نارمل ڈسٹیبیوٹیڈ ہو دی اسی لیے میں نے اس کو جو شیپ ہے وہ یہ دی اب نارمل ڈسٹیبیوشن کے اندر یہ جو دو ویلیوز ہے تریٹیل ویلیوز یہ اس وقت ہونڈ جب آرٹرنیٹیب ہائپوسز میو اس نارمل ایکول ٹو سیسٹی ٹو انچز ہو رہا میو اس نارمل ایکول ٹو سیسٹی ٹو انچز اور اسی طرح اگر ہمارا یہ کرو جو ہے اس میں آپ کے سام بنا رہا ہوں یہ دیکھ آپ اگر اس تا ریجن 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 پہ چلا جائے یعنی یہاں پر اور یہ تا ریجن ریجن یا سی آر میں سو تری تی 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 رہا ہوں تو یہ اس آرٹرنیٹیب آئی پوچسز کیا ہونا چاہیے یعنی اس آرٹرنیٹیب ہائی پوچسزو رہا میو ایز ریٹر دین سیچٹی ٹو انچز اور اگر یہ لیفٹ ٹیل پر آجائے اس کا مطلب ہے یہاں پر یہ تب ہم بنائیں گے جب میو ایز لیس تن سیچٹی ٹو انچز والا ہائی پوچسز آپ تو ٹیسٹ کرنا پڑے ٹھیک ہے تو ریجن جو ہے بیسیکلی یہ ریجن ہے یہ والا ریجن یعنی یہ پرابیلٹی ایز بیسیکلی یا پرابیلٹی آف ریجیکٹن دا ہائی پوچسز کہ کیا پرابیلٹی کس ویلیو کے جب ویلیو ٹیسٹ ٹون سی ویلیو ہے جب ان دو ویلیو سے ہٹ جائے جی تو کیسے فائنڈ کرتے ہیں ٹو ٹیر ٹیسٹ کے لیے اگر الفہ کتنا ہو پوائنٹ زیرو فائیو ہو میں اب آپ کے سامنے فیدر بنا کے بتاتا ہوں آپ دیکھئے یہ اچھلی یہ کرو جو ہے یہ پر اس کے ساتھ ٹچ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہوریزنٹل ایچس کے ساتھ ساتھ جاتی لیکن ٹچ نہیں کرتی لٹا ایسی کہ ٹچ کر رہی ہے لیکن یہ بالکل اس کے ساتھ ساتھ پیرلل جاتی ہے یہ پر میو ہوتا ہے یہ ایریا منس ہوتی ہے نارمی ڈسٹیبوشن کی اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں میں آپ تو ٹرٹیٹل ویلیوز کے بارے میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیسے بنتی ہے تو یہ پر ادھر آلٹرنیٹیو ہائی پوز یہ ہو کہ میو ایز ناٹ ایٹور ہے الفہ کیا ہے 5% it means کہ اب یہ 2 تیسٹ ہے تو اس مطلب ہے کہ الفہ دونو طرف دیوائیڈی ہے الفہ دونو طرف ڈیوائیڈی ہے الفہ بیس یہ چیز آجائی رہی this is الفہ بائ 2 and this is also الفہ بائ 2 تو ایلفہ بائی ٹو اور ایلفہ بائی ٹو مل تر کتنے ہوڑے ایلفہ اور ٹوٹل ایریہ انڈر نارمل تر بیس 1 تو یہ جو پورشن ریمیننگ بچتا ہے یہ جو پورشن ہے سارا یہ والا پورشن یہ ہمارا ریجیکشن ریجان ہے جس تو میں ہائی لائٹ تا رہا ہوں تو ایلفہ بائی ٹو اس طرف اور ایلفہ بائی ٹو دوسری طرف اب ہمیں یہ وہ دو پوائنٹس چاہیے جو میں فوائنڈ کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہمارے ٹریٹیکل پوائنٹس ہونڈے ٹریٹیکل ویلیوز ہونڈی کہ ٹون سی ایسی ویلیوز ہیں جن سے باہر جب چلا جائے نا ٹیسٹ ٹیٹسٹک کی ویلیو جو سٹیپ نمبر تھری ہم نے نمبر تھری پہ پڑا تھا ٹیسٹ ٹیٹسٹک کی ویلیو کن دو ویلیوز سے باہر چلی جائیں دی تو تو آئی پوس ریجٹ ہوڑا ہی تو آئی پوس ایکسیپٹ ہوڑا ہی تو ذہن میں رکھی ہے نا تو یہ ہمارا acceptance region ہے 1- alpha جو ہے یہ acceptance region ہے 1- alpha is our acceptance region اچھا اب آپ دیکھیں کہ اگر alpha جو ہو وہ 0.05 ہو تو alpha by 2 تھی value کیا ہوگی 0.025 اور اسی طرح یہ alpha by 2 کیا ہونا 0.025 ٹھیک ہے یعنی 0.025 alpha by 2 0.05 کو 2 پہ divide کرنے تو یہ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1- alpha کی value کیا ہوگی it will be 0.95 it will be 0.95 اچھا اب اس point کو دیکھنے کے لیے اب reverse use of table جیسا کہ ہم نے previous lecture میں پڑھا تھا کہ reverse use of table آپ کو آنا چاہیے ٹھیک ہے تو reverse use of table آپ کیسے کریں گے اب یہ point جو میں دیکھ رہا ہوں left side پر اس point کو یہاں پر z کی کیا value ہونی چاہیے وہ دیکھنے کے لیے میں نے area table دیکھا اور area table کے اندر اب آپ تلاش کریں point zero two five کہاں پر لائٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے وہی area table جو ہم نے previous lecture میں آپ کو دیکھایا تھا وہ آپ کے پاس موجود ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں stream پر ہم تو اس area table میں اذا آپ values تلاش کریں point zero two five کو آپ دیکھیں گے تو one point nine six کے اوپر دیکھیں کیا value آ رہی ہے with minus sign تو آپ reverse use of table دیکھیں گے point zero two five کو دیکھیں گے اور left side پر چلے جائیں گے اور اسی طرح اوپر دیکھیں تو left side پر minus one point nine zero ہوگا اور اگر آپ اوپر اسی طرح اسی طرح اسی طرح اوپر جائیں تو point zero six ٹھیک ہے column میں جو value آئے گی وہ point zero six آئے گی اور row میں جو value of one point nine آئے گی minus sign کے ساتھ اب آپ انٹو ایڈ کریں one point nine plus point zero six تو ہوئی one point nine six بنے گی ٹھیک ہے with negative sign تو یہ وہ value آئے گی ادھر alpha کیا ہو alpha point zero five ہو تو تو یہ آپ نے اس میں سے ایک value نٹالی اچھا اب آپ کیا ترے اس value تو جو second value تو دیکھنے کے لیے آپ یہ جو portion ہے یہ والا اس value تو دیکھنے کے لیے آپ نے one میں سے point zero two five تو منس تر دیں یہ والا portion منس تر دیں تو یہاں پر یہ جو سارا portion ہے یہ point nine seven five آئے گا point nine seven five تو point nine seven five تو ٹیبل میں دیکھیں area ٹیبل میں دیکھیں تو جب آپ اس کو تلاش کریں گے تو آپ دیکھیں وہاں پر value one point nine six پری ہوگی یعنی z کی یہ value ہوگی اور probability کیا دی ہوگی point nine seven five probability کیا ہوگی point nine seven five تو عزیز صلوح بھا یہ وہ دو values ہیں ان کو بولتے ہیں critical values کیا بولتے ہیں critical values کہ جب آپ کا alpha جو ہوڑا level of signif tense five percent ہوڑا اور two tail test ہوڑا تو جو critical values are one point nine six اور minus one point nine six ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اچھا اگر alpha کی value جو ہو وہ suppose یہ one tail بن جائے two tail کے بجائے کیا ہو one tail ہو تو اب آپ چاہتا رہیں گے suppose آپ alternative hypothesis یہ بن رہا ہے that mu is less than 62 ٹھیک ہے یہ آپ alternative hypothesis تھا اور ون ٹیل ٹیسٹ ہے لیف ٹیل ہے تو یہ ویلی جو ہوئی that will be 0.05 اور یہ کیا ہوئی 0.95 یعنی یہ ویلی پوشن 1 منس ایلفہ ہو رہا تو 1 منس ایلفہ is equal to 0.95 اچھا اب آپ نے اس میں کیا ترنا ہے اس میں آپ نے اس ویلیو کو دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی ویلیو ہے جس کے باہر ویلیو جانے سے تیسٹ سٹیسٹک کی ویلیو جب اس سے باہر جائے گی تو آئی پوشنج ریجیکٹ ہو رہا اس ویلیو کو آپ نے تریٹیکل ویلیو دیکھنے کے لیے ایریا ٹیبل میں سے 0.05 کو تلاش ترے 0.05 کو تو اب آپ دیکھیں گے تو یہاں پر یہ ویلیو 1.64 آتی ہے یا 1.65 آتی ہے ٹھیک ہے آپ جو بھی لینا چاہیے 1.645 لیکن ایجزیکٹ ویلیو ہے شاید آپ تو 0.05 نہ ملے وہاں پر آپ تو ملے 0.04 0.049 اور ایک ویلیو میں بھی ہو 0.051 تو ایٹ مینز آپ نے یہ ویلیو اٹھا لینی ہے اگر آپ کو ایجزیکٹ پوائنٹ 0.051 ٹیبل میں نہیں ملتا یہ ریورس یوز آف ٹیبل میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے پروبیلٹیز تو دیکھنے اور اس کے جو لیفٹ سائیڈ پر زی کی ویلیو ہے وہ بتانی ہے اور اسی طرح رائٹ سائیڈ پر اسی طرح ٹولم میں جو ویلیو آ رہی ہے ان دونوں کو ایڈ تارکے وہ بتانا ہے کہ کیا ہے ریورس یوز آف ٹیبل پروبیلٹیز کو دیکھ کر زی کی ویلیو بتانی ہے ٹھیک ہے یہ کیسے پتا چلا میں یہاں پر زی دیکھنے کے لیے میں نے سارا ٹام کیا اس پوائنٹ کے اوپر کے 1.64 یہ ویلیو کون سی ایسی ویلیو ہے کہ جس کے اس طرف ایریا جو ہے وہ 0.05 ہے ٹھیک ہے اب ہم تیسٹنگ آف آئیپوسیس کے جب بھی نیمریکل کو سال کریں گے تو ہمیں یہ ویلیوز یاد ہو جانے چاہیے کہ جب الفہ 0.05 ہو تو زی کی ویلیوز کیا ہے 1.96 اور منس 1.96 اسی طرح الفہ آدھر 0.05 ہو تو لیفٹ ٹیل ہو تو زی کی ویلیو کیا ہے that is 1.645 تو یہ آپ کی بٹ میں بھی دیا ہوتا ہے اچھا آپ وہاں بھی دیکھ لیجیے تیٹیل ویلیوز کا ٹیبل وہ اس نے خود بناتے دے دیئے اب آپ کو جب قویسچن آئے دا تو آپ کو یہ نیٹاللی نہیں پڑھیں جی لیکن آپ کو یاد ہونی چاہیے یہاں پر میں نے صرف آپ کو بتایا یہ ہے کہ how we find these تیٹیل ویلیوز ٹھیک ہے تو عزیز طلبہ یہاں تک میں اس لیکچر کو بھی ختم کرتا ہوں اور چاہوں گا کہ کچھ چیزیں ہم آج روائے سٹار لیں آج کے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا اور نیٹس لیکچر میں ہم کیا پڑھیں گے تو آج کے لیکچر کے اندر ہم نے سٹیٹیسٹیکل انفرنس کو سٹیڈی کیا کہ سٹیٹیسٹیکل انفرنس کیا ہے it has two branches اور جو برانچ نمبر one ہے that is estimation of parameters برانچ two was testing of hypotheses اب ہمارا جو اس لیبس میں topic تھا that was testing of hypothesis تو testing of hypothesis میں کیا ہے کہ سامپل کی بنیاد پر population کے بارے میں بات چیز جو بھی ہے decence ٹھیک ہے testing of hypothesis is a procedure in which we say something about the population parameters on the basis of information contained in sample تو سامپل کی بنیاد پر population کے بارے میں ہم بات چیز کرتے ہیں تو جب testing of hypothesis میں جب ہم گئے تو سبس ڈیفرنٹ concepts تھے جو آپ کو پہلے دینے تھے جس میں سے پہلا concept کیا تھا that was what is null hypothesis and what is alternative hypothesis تو یہ دونوں ملاحات کیا بنیے statistical hypothesis اسی کے اندر آپ نے simple hypothesis پڑھا اور composite hypothesis پڑھا simple hypothesis کیا ہے when a hypothesis completely specifies all the parameters of the distribution is called simple and when it does not it is called composite یعنی کہ ادر میں کہتا ہوں mu is equal to h not mu is equal to 62 inches تو یہ simple ہے ادر میں یہ کہہ دوں h not mu is less than 62 inches h not mu is less than 62 inches تو یہ composite ہے because it is not completely specified less ہے تو چتنا less یہ بتایا نہیں گیا اچھا اس کے بعد ہم نے definition جو پڑی تھی that was about treated a region کی پڑی ٹھیک ہے تو treated a region کے بارے میں test statistics پڑھا اس کے بعد لیول of significance پڑھا پھر test statistic کی definition پڑی لیول of significance میں ہم نے دیکھا it is basically probability of rejecting the true hypothesis probability کہ یہ جو امتعام کرنے جا رہے ہیں اس میں غلطی کا امتعام کیا ہے کہ اترے پرسنٹ چانس ہے کہ ہم جو calm ہے اس میں healthy ہو سکتی ہو اور اس کے بعد test statistics پڑی کہ test statistic یہ ہے that is a formula which we used for solving these problems اور اس کے بعد تھا treated a region یا how the critical values are calculated if you know the level of significance اگر آپ کو level of significance پتا ہو تو rejection region یا critical values کیسے find کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب next lecture کے اندر ہم steps پڑیں گے general steps for testing of hypotheses اور اس کے بعد پھر ہم پہلا test پڑیں گے کہ testing of hypotheses about the mean of the normal population when sample sizes are large ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اور جو لکھ